بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کے نئے آرمی چیف آج سے ٹھیک چالیس دن بعد یعنی تیس نومبر دوہزار بائیس کو اپنی ذمہ داریاں سمحالیں گے لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں نئے آرمی چیف کے حوالے سے کوئی انتخابات ہونے والے ہیں ایک ایسی صورتحال کیوں پیچے نظر ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور دیگر جگہ پر جہاں نئے آرمی چیف کے امیدواروں کے ناموں کے آگے انتخابی نشانات بھی دیے جارے ہیں ایسا پاکستان میں پہلی مرتبہ کیوں ہو رہا ہے یہ انتخابی نشانات کیا ہیں ان کے پیچھے کون ہے اس کی تفسیرات آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان اہم ترین انتخابات کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنے والا ہے اگلے چوبیس گھنٹے اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جارے ہیں لانگ مارچ ہوگا یا نہیں اس حوالے سے آج ایک بار پھر عمران خان سے سوال کیا گیا جس پر عمران خان نے ایک بار پھر ایک اور سرپرائز دے دیا یہ سرپرائز کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان ان چند ممالک کے اندر گنے چنے شاید کوئی ایسے ممالک کی تعداد دس سے بھی کم ہے ان میں شامل ہے کہ جہاں نئے آرمی چیپ کی تیناتی کے موقع پر اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے پوری دنیا کے اندر یہ تمام تر معاملہ بڑا ہی سموتلی چلتا ہے اور ہمارے ہاں یہ کہنے کے باوجود کہ فوج سیاست میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے فوج سیاست میں انوال نہیں ہے فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے ان تمام تر باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا کیونکہ گزشتہ پچھتر برسوں میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی عدلیہ کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کے حوالے سے جو کردار ہے وہ ازر منل شمس ہے دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اور تمام لوگ اس کو مانتے ہیں اور کوئی اس کو جھٹلان نہیں سکتا لیکن گزشتہ چند عرصے سے موجودہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجو اور اسکری قیادت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاک فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں کس حد تک یہ بات درست ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایسے ماحول کے اندر کے جب یہ بات کی جاری ہے تو آرمی چیف کے ناموں کے آگے ان کے انتخابی نشانات کیوں جو ہے وہ شو کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پہلے ہم ان چھے ممکنہ جو ٹاپ لسٹ امیدوار ہیں نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے ان کے نام آپ کے سامنے رکھتے ہیں ٹاپ پر ہیں جنرل آسم منیر ان کے بعد ہیں جناب جنرل ساہر شمشاد مرزا پھر جنرل عزر عباس پھر جنرل نومان محمود پھر جنرل فیض اور ان کے بعد پھر جنرل عامر اور جو سب سے پہلے جنرل آسم منیر ہیں ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ستائیس نومبر کی ہے جبکہ اس کے بعد پھر جو دیگر چار جنرل اہل ہیں جنرل فیض جنرل آمیر جنرل ساہر جنرل عزر اور جنرل نومان ان کی اپرل دو ہزار تیس کے اندر جو ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور ٹھیک چھے ماہ بعد اس کے بعد اکتوبر نومبر میں جنرل آمیر کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور اگر میرٹ کی بات کر لی جائے جس کا ذکر عمران خان بھی اپنے جلسوں کے اندر کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ جو ٹاپ ریسٹڈ چار یا پانچ جنرل ہیں یہ میرٹ کے اوپر پورا ہوترتے ہیں جن کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ایک ہے بعض لوگ اس حوالے سے جنرل آسم منیر کے نام پر بھی اتراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ستمبر کے مہینے کی تھی لیکن کیونکہ انہوں نے دو ماہ لیٹ چار سنبھالا تھا اپنے عدے کا اس طرح سے اب ان کی ڈیٹ ستائیس نومبر بنتی ہے اس لئے کچھ لوگ ممکنان طور پر چار امیدواروں کے اندر جو ہے وہ انہیں شامل نہیں کرتے بلکہ جنرل فیض جنرل ساہر جنرل عزر اور جنرل نومان کا ذکر کرتے ہیں جہاں تک بات ہے جنرل آمیر کی وہ جو ہے وہ نیکسٹ بیج کے ہیں اور ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آگے چلی جاتی ہے اور وہ اس بیج کے ہیں جن کا تعلق جنرل ندیم انجم کے ساتھ بھی ہے اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اگلے آرمی چیف یا اس کے بعد اگر کوئی تیناتیں ہوتی ہیں تو اس میرڈ کے اوپر جو ہے وہ پورا ہوتنیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ بحث بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ عہدہ مکمل طور پر سیاسی ہو چکا ہے کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کے اندر آئینہ والے چار مارشلہ جن میں جنرل ایوب جنرل جیہیہ جنرل زیا اور جنرل مشرف نے ملک کے اندر جو جو ہے وہ ایک غیر آئینی اقدام کے نتیجے میں اپنی حکومت قائم کی اور اس کے بعد پاکستانی جو ہے وہ سیاست کے اندر فوج کا کردار اس ساتھ تک بڑھ گیا کہ آج لوگ کے سوالے سے کسی بھی بات پر یقین کرتے وہ نظر نہیں آتے بلکہ موجودہ آرمی چیف کے ٹینور کے اندر چاہے وہ عمران خان کا جو ہے وہ ٹینور تھا چاہے اس سے پہلے نواز شیف کا یا موجودہ وزیعظم شہباز شیف کا ٹینور تھا یہ بات کی جاتی رہی کہ آرمی پاک پوجھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر سیاست کے اندر انوالف ہے اگر دیکھا جائے اس پر خیر بحث ہو سکتی ہے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر نام گردش کر رہے ہیں جنرل آسم منیر کے نام کے آگے انتخابی نشان شیر لکھا ہوا ہے جنرل فیض عمید کے نام کے آگے انتخابی نشان ان کا بلہ لکھا ہوا ہے جنرل آمیر کے نام کے آگے انتخابی نشان ان کا تیر لکھا ہوا ہے جبکہ جنرل ساہر جنرل عزر عباس اور جنرل نومان محمود کے نام کے آگے آزاد امیدوار لکھا ہوا ہے یقینی طور پر یہ میری طرح اور آپ کی طرح کے دردے دل رکھنے والے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کیونکہ پاک فوج بلا شبہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور ان پیریڈز کا جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا جب پاکستان کے آئین پر شب خون مار کر غیر آئینی فوجی قومت قائم کی گئی اس کے علاوہ پاکستانی افواج کی جو جتنے بھی پروفیشنل کارنامے ہیں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں لیکن گزشتہ چند عرصوں سے چند عرصے سے خاص طور پر پچھلے چھے ماہ سے ایک بار پھر کچھ اس قسم کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے اور عوام اس حوالے سے سوشل میڈیا کو بات کر رہے ہیں اور کچھ باخبر حلقے بھی اس طرح اشارہ کر رہے ہیں امران خان کے ناکدین بھی امران خان کے مخالف ٹی وی چینل بھی کہ امران خان کے حکومت گھر بجوانے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا اور اگر ایسا ہے تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے اگرچہ مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہے اور اس کا کوئی سیاست کے اندر کردار نہیں اب یہ افسوسناک صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ اس دوران گزشتہ چھ ماہ کے اندر اور اس سے پہلے گزشتہ چار سال کے اندر پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں کی جانب سے فوج پر جس قسم کے گھٹیا اور غلیظ الزامات لگائے گے ان کا جواب اس قسم کا جو ہے وہ حیران کن طور پر سامنے نہیں آیا پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے لیکن گزشتہ چھ ماہ کے اندر جو کچھ باتیں میرڈ کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے امران خان نے کی اب پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے کی ان کا جواب بھی آیا جس پر عوام کی ایک بڑی جو تعداد ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر ردعمل بھی دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شیف مریم نواز شہباز شیف مولانا فضل امان سردار ایاز صادق خواجہ صادق کی کسی قسم کی گھٹیا سٹیٹمنٹ کا کوئی جواب نہیں دیا گیا لیکن جب امران خان میرڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا جواب آ جاتا ہے جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے دوسری جانب جناب ملک میں سولہ اکتوبر کو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بارہ ہلکے ہیں نو ہلکے ہیں جناب قومی اسمبلی کے جن میں آٹھ پار امران خان بزاتے خود پوری پی ڈی ایم کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک درجن سے زائد پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے مشترک قومی دوار ان آٹھ ہلکوں میں امران خان کے مقابلے میں اتار رکھے ہیں دوسری طرح سے قومی اسمبلی کے بھی تین علکے ہیں کل بارہ نشستوں کے اوپر یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سیکیورٹی جنسیز کی بھی یہی رپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین القوامی اور ملکی انتخابی سروے کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امران خان اس وقت اپنی مقبولیت کے عروج پر ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور یہ زمنی انتخابات ہوں ان کو یہ کلین سٹریپ کرنے جا رہی ہے سیکیورٹی انصاف اور امران خان دو تہائی اقصیت حاصل کرنے جا رہے ہیں ایسا کہنا ہے تمام تر سرویز کا اور تمام تر سیکیورٹی رپورٹس کا اب اس صورتحال کے اندر موجودہ حکومت الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے چاہے وہ عام انتخابات ہوں یا زمنی انتخابات ہوں عام انتخابات کے اوپر تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے زمنی انتخابات جو کہ ڈیو ہیں خود ان کے استفعے جو انہوں نے باری باری منظور کی ہے ان کی صورت میں الیکشن کمیشنی سے پہلے ایک ڈی ایک بار پھر وزارت داخلہ کی جانب سے یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ جس ڈیٹ کو یہ الیکشن ہونے ہیں اس ڈیٹ کو امران خان اور پاکستان طریق انصاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کر رہے ہیں امران خان سے یہ پوچھا بھی گیا آج سوال بھی کیا گیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید لانگ مارچ نہ ہو تو امران خان نے یہ کہا کہ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے ان لوگوں کی لانگ مارچ ہوگا اور ضرور ہوگا اور امران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انتظار ہے تو ص سولہ اکتوبر کے زمنی انتخابات کا ان کے نتائج کا اور اس کے بعد جکینی طور پر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ بھی کیا جائے گا دھرنا بھی ہوگا لیکن اس دوران وزارت داخلہ کی جانب سے اس تمام تر صورتحال کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا جناب کے ملک کے اندر ہونے والے سولہ اکتوبر کے جو زمنی انتخابات ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں رانہ سناولہ کی جانب سے یہ درخواست آئی پوری پی ڈی ایم اس کے پیچھے ہے چاہتے گوجے ہیں کہ انہیں شکست دیوار پر لکھی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے اور کل اہم ترین اجلاس بلائے گیا ہے اس اجلاس کے اندر تین صوبوں یعنی سندھ خیبر پختونخواہ اور بلوجستان کے چیف سیکٹریز کو بھی طلب کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں سولہ اکتوبر کے دن ہونے والے زمنی انتخابات کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ کیا جائے گا عوامی نیشنل پارٹی دھمکی دے چکی اپنی پی ڈی ای کی حکومت کو کہ اگر الیکشن کینسل کیے گے تو وہ نہ صرف یہ اتحاد چھوڑ دیں گے بلکہ اپنے امیدوار بھی دس بردار کروالیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے بھی کہا جا چکا ہے کہ وہ کورٹ سے رجوع کریں گے کسی صورت الیکشن کمشن کو یہ اندخابات ملتوی نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی پنجاب میں جو الیکشن ہوئے اس میں پاکستان طریقہ انصاف کے مطابق الیکشن کمشن نے کموں بیش دو سے تین نشستوں پر پی ڈی ا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ راہے فرار چاہتی ہے تو جناب یہ تھی تمام تر تفصیلات آج تک کے دن کے حوالے سے اپنا بہت خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکبان